اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شازی حمین اور جی یہ دونوں کلپ دکھانے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ مجھے کس طرح کی سویئر قسم کی ٹیننگ ہوئی تھی وارٹر پاک جانا ہوا اور وہاں سے واپسی پر آپ کی سکن کی اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے ٹو ٹون سکن ہو جاتی ہے آپ میرے ہاتھوں کی حالت دیکھ لیں چاہ چہرے کی دیکھ لیں اور اس کے بعد دوسرے کرپ میں میں نے دکھایا ہے کہ میں نے ایک ٹریٹمنٹ گھر میں ہوم ریمیڈی ٹرائی کی ہے فول ٹریٹمنٹ جس کو میں نے تھری سٹیپ پر ڈیوائیڈ کر کے اپنی سکن پر اپلائے کیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ فرسٹ ہی اپلیکیشن کے بعد میرے فیس کی جو ہے ٹیننگ کس حد تک کم ہو چکی ہے سو لیٹس سی کہ آپ نے کیا کیا یوز کیا ہے تو ہوپس ہو کہ آپ بھی اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہیں بھی جی سیر کو جائیں انجوائے کریں لائف کو اور ٹیننشن مت لیں ٹیننگ تو آنی جانی چیز ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہوگا ہم ایک بلیچ بنائیں گے ہوم میڈ بلیچ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس کے لیے ہم لیں گے آدھا ٹماٹر اور آدھا ہی آلو آلو کو آپ نے چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے کیونکہ وہ گرینڈ بہت ایزیلی ہو جائے گا اس کے بعد جی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بیسن ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ملتانی مٹی ایڈ کی ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ دہی گھر کا جو دہی ہوتا ہے یا بازار سے ملتا ہے دونوں دہی کوئی بھی آپ دونوں ایڈ کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں آپ میرے ہاتھوں کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی بری سویر قسم کی ٹیننگ مجھے ہوئی ہوئی ہے یہ کچھ اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا جو کہ ایزیلی آپ برش کی ہیلپ سے اپنی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں پیسٹ کو آپ نے اچھی طرح سے اپلائے کر لینا اور اپلائے کرنے کے بعد 15 منٹس کے لیے اس کو لگے رہنے دینا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے آپ نے اپنے نیک کے لیے کو بالکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ نیک بھی آپ کی ٹیننگ سے کافی حد تک متاثر ہو چکی ہوتی ہے اور میں یہاں پر اپنے ہاتھوں پر یہ ریمیڈی نہیں کروں گی میں ہاتھوں پر وہ ریمیڈی کروں گی جو ریسنٹلی اپنے چینل پر میں نے ویڈیو شوٹ کر کے آپ کے لیے لگائی ہے آپ وہ دیکھ لیں اس سے قویق جو ہے ٹیننگ آپ کی ریموو ہو جاتی ہے اس کے بعد جی آپ نے سپانچ کی ہیلپ سے تھنڈا پانی لے لینا کسی باؤل میں اور اس کی ہیلپ سے آپ نے اس کو ریموو کر دینا اور اس کی ریموو کرتی آپ کو جو ہے اس کے ریزرٹس مل جائیں گے فرس سٹیپ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہوگا تو چلتے ہیں جی ہم اپنا ہوم میڈ سکراب آپ بنائیں گے اور اسکراب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کافی لی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پر کرش شوگر پی سی اوی چینی لی ہے اور ان دونوں کا دودھ ملا کر ان دونوں کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اس پیسٹ کو آپ نے برش کی ہیلپ سے اپنے فیسٹ پر اپلائے کر دینا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو فائف منٹ تک لگے رہنے دینا اور فائف منٹ کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے اور اپنے فیسٹ کی ہلکی ہلکی ہاتھوں سے سکرابنگ سرکلر موشن میں شروع کر دینا ہے یہ ہوم میڈ سکراب ہے اور کافی آپ کی سکن کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ سکن کو وائٹننگ اور بریٹننگ کرنے میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی ٹیننگ کو بھی کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تو آپ نے اس کی بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے جانا ہے کم از کم بھی آپ نے فائف ٹو سیون منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے اس سے آپ کی جو ٹیننگ ہے ڈیڈ سکن ہے وہ ڈیڈ سکن ریموو ہو جائے گی اور ٹیننگ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی آپ نے اپنے نیک کے لیے کو بلکل بھی نہیں بولنا سکرابنگ آپ نے اپنے نیک کے لیے کی بھی بہت اچھے سے کرنی ہے اور پھر دوبارہ آپ نے کسی باؤل میں تھنڈا سا پانی لینا ہے تھنڈا پانی یہاں پر مسٹ ہے کیونکہ آپ کو ٹیننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور سکین جو ہوتی ہے بہت زیادہ سینسٹیب ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے اس پنج کی ہلپ سے تھنڈے پانی سے اپنے فیس سے اس کو ریموو کر دینا اور جیسے ہی آپ اس کو ریموو کریں گے اس کے ریزلٹ آپ کو مل جائیں گے اور اس پیک کے اتنے امیزنگ ریزلٹ ہیں اتنے امیزنگ ریزلٹ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور جیسی ہی اس کوفی سکراب کو میں اپنے فیس سے ریموو کروں گی آپ ریزلٹ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کس حد تک اس نے میری ٹیننگ کو کور کر لیا ہے اور میری سکین کافی حد تک جو ہے اپنی کنڈیشن میں واپس آ چکی ہے لاس بٹ نوٹ لیسٹ ہم بنائیں گے ماسک اور اس ماسک کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں ہوں گی سب سے پہلے ہم ون ٹیبل سپون یہاں پر لیں گے رائس فلور چاول کاٹا ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہم کون سٹارج کون فلور ڈالیں گے ہاف لیمن اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون دہی ڈالنی ہے لیمن جو ہے وہ 3 to 4 ڈروپس ہی آپ یوز کیجئے گا اور اس کو ہم نے پیسٹ بنانے کے لیے یہاں پر پانی کا استعمال کیا آپ پر کے غلاب روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا تھیک سا پیسٹ آپ نے بنا لینا اور اس کو آپ نے اپنے فیسٹ پر لگا دینا ہے اس ماسک کے اتنے امیزنگ ریزلٹ ہیں کہ یہ آپ کی سکن کی جو بچی کچی ٹیننگ ہے وہ بالکل ختم کر دے گی آپ کی سکن جو ہے دوبارہ سے اپنی ٹون میں آ جائے گی اگر آپ کی سکن انیون ہو چکی ہے بلیک پیچز پڑ چکے ہیں تو وہ بھی اس ماسک کے کافی حد تک ختم ہو جائیں گے اس ماسک کو بھی آپ نے اپلائے کر کے ففٹین منٹس تک لگے رہنے دینا اور ففٹین منٹس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لیں فیس واش کر لیں میں یہاں پر آپ کو اس پانچ سے ہی صاف کر کے دکھاؤں گی کیونکہ میں آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ اس کے ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ اس ریمیڈی کے کس طرح کے ریزلٹ آئے ہیں تو یہ دیکھیں ففٹین منٹس گزر چکے ہیں اور میں اس کو اپنے فیس سے ریموو کرتی جا رہی ہوں اور آپ پیٹ لاسٹ جو ہے ریزلٹ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے شروع کے کلپ میں میری سکن دیکھی کہ کس طرح کی ہو گئی تھی اور اب لاسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ٹریٹمنٹ کو کرنے سے میری سکن کس حد تک ریکاور ہو چکی ہے تو ہوپ سو کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ضرور اس ٹریٹمنٹ کو اپنے گھر میں استعمال کیجئے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اسکن پر ایک دم سے گلو آ جائے گا اور آپ جو ہے یہ ریمیڈی اپلائے کرنے کے بعد مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ